موسیقی 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 کمیونٹیز ہیں ان کو سٹیزنشپ ملے گی مجھے بتائیے آپ اگر یہ سیکلر کنٹری اگر پاکستان ایسا قانون لاتا جس میں لکھا ہوتا کہ پاکستان میں وہی سٹیزنشپ لے سکتا ہے جو مسلمان ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ وہ ایک اسلامی ریپبلکہ پاکستان ہے ہندوستان ہے سیکلر ہے سیکلر کنٹری میں ہر کوئی سٹیزنشپ آپ کو دینی ہی تھی آپ تو سب کو دے دیجئے نا جو چاہیے مسلمان ہندو ہے اب لوگوں کا بٹوارہ کر رہے ہو مسلم ہونے کے نام پہ ہندو ہونے کے نام پہ سکھ ہونے کے نام پہ جین ہونے کے نام پہ اگر آپ ایسا کرتا رہا ہوگی تو آپ خود ہی پلان کر رہے ہیں ایک اور بٹوارہ ہو جائے دیش میں وہ لوگ ہونے نہیں دیں گے لوگ چاہتے نہیں کہ وہ ہو جائے لیکن یہاں کی سرکار ہے کہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتی چاہیے الیکٹور گینس کے لئے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رہے مسلمس کو الگ کرے جینس کو الگ کرے سکس کو الگ کرے ہندوز کو الگ کرے یہاں کی لوگ ستر سال سے ایک ساتھ رہتے ہوئے آئے ہیں یونیٹی کے ساتھ رہتے ہوئے آئے اس یونیٹی کو خراب ہونے کے کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے جب سے یہ کانون بنا ہے لگاتار سرکار یہ کہتی کہ اس کانون سے کسی مسلمان کو ڈھرنے کے ضرورت نہیں ہے اور جب سے کانون بنا ہے تب سے مظاہرہ جاری حکومت کا کوئی نمائندہ مظاہرین سے بات کرنے نہیں جاتا ہے کیا کہنے چاہیں گے آپ دیکھیں میں یہی کہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا کہ مظاہر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے دیکھیں کوئی جو سرکار کرے گی اس کا مطلب نہیں ہے کہ سرکار ایک الٹیمیٹ تھی گی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے یا ڈیموکریسٹ یہ ہے ویپکشی کو بھی اپنی بات رکھنے کا حق ہے اگر ویپکشی کہتا ہے کہ نہیں اس سے خطرہ ہے ہمیں ہمیں یہ خطرے لگ رہے ہیں آپ آ جائیے سامنے آ جائیے بات کیجئے آپ بھی اپنی بات رکھئے یہاں یہ جو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی اپنی بات رکھیں گے تب بات کا حل نکل سکتا ہے لیکن آپ سامنے آنے ہی رہے ہو تو لوگ مجبور ہے یہ سڑکوں پہ آئیں گے یہ آج دو مہینے سے پروٹیسٹ پہ یہاں پہ کیلئے تیار نہیں ہے تو لوگوں کا ایک ہی ہتھیار ہے پروٹیسٹ کرنا یہ ہتھیار کا استعمال کر رہے ہیں وہ اپنی طاقت آزما رہے ہیں لوگ اپنی طاقت آزمایں گے یہ مزاہرہ کب تک جاری رہے گا دیکھیں یہ مزاہرہ جب تک جب تک جب تک وہ لوگوں کی بات نہیں مانیں گے نا جب تک دیش کے قانون کو بجا جائے گا نا ہمیں جب لگے گا دیش کا قانون جو ہے سیف ہے ہیومن ایٹس وائلیشنز نہیں ہو رہے ہیں لوگوں کے حق کو چھینہ نہیں جا رہا ہے تب تک یہ پروٹیسٹس جار جاری رہیں گے شکریہ 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 شکریہ